ہیلو فرنڈز نمشکار آج پہنچ گئی ہوں ندید حسان ندی ہے ہمارے آنکھی اور آج یہاں ہمیں مہر سرانہ ہے اپنا اور مہر سراتے ہیں دوج کی دن جو بھی شادی ویباہ ہوتے ہیں ان کی پوجہ دوج کی دن کی جاتی ہے اور یہ مہر سر آیا جاتا ہے اور سب جو بھی سامان شادی ویباہ کا اور پوجہ کا ہوتا ہے وہ سب کچھ ندی میں پوجہ کر کے ہی پرواہید کیا جاتا ہے اور یہ سب میں اپنے پریبار کی سبی سدسیوں کے ساتھ پہنچ چکی ہوں یہاں پر اور پھر واپس ہو رہی ہوں چاروں طرف بہت ہریالی ہے پانی خاص نہیں برسا ہمارے یہاں لیکن ہریالی اچھی ہے اور فرنڈز سبھی اپنی دیڑانی جٹھانی یہوں کے ساتھ مل کر میں واپس ہو رہی ہوں اور اب میں مل رہی ہوں آپ سے تیج کے دن تیج کے دن یعنی ہر تعلی کا تیج کا آج برت ہے اور خواہ بنا رہی ہوں خواہ بنا کر کے گجیہ بنانی ہے مجھے اور یہ گھڑ پھلا دیا ہے میں نے پانی میں اس کے میں بناوں گی آسیں کیا ہمارے ہاں آسیں بنانا کمپلسری ہوتا ہے کسی بھی تیوہار میں آسیں ضرور بنتی ہیں گھوٹ کے بنائی جاتی ہیں اور اب میں آٹا لگا رہی ہوں یہ مجھے مارنا ہے میدہ میدہ گھوٹنے کی تیاری اور میدہ سے بناوں گی گجیہ اور یہ آٹا میں نے چھان لیا ہے میدے کا میدہ چھان لیا ہے اس میں چھٹکی بھر نمک ڈال دیا ہے کیونکہ اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا اس میں ڈال دیا ہے رائس بران آئل رائس بران آئل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ فورچون کا رائس بران آئل ہے اس سے کولیسٹرول وغیرہ اور ہارٹ کا کوئی بھی اسی ایشو نہیں ہوتا اور یہ پپڑیوں کے لیے آٹا لگا رہی ہوں میں اس نے ڈال دیا ہے اجوائن جیرہ سونف اور نمک اور آٹا یہ لگ چکا ہے اور ساتھی ساتھ اب آسوں کی تیاری کر رہی ہوں یہ بھی آٹا چھان لیا ہے اس میں اب یہ جو میں نے گھڑ پھلایا تھا اس سے یہ آٹا گوتھ لوں گی جو کی آسیں بنانے کے لیے ہے اور گجیوں کے لیے یہ جو کھوہ میں نے بنایا ہے اس میں ڈال دیا ہے الائچی کوٹ کر اور ساتھی ساتھ ڈال دیا ہے یہ شکر یہ پیسی ہوئی شکر ہے اس سے بنے گی گجیا کھوہ گھر میں میں بنا لیتی ہوں جتنا بھی دودھ وغیرہ میں کلک کر لیتی ہوں اس سے میں کھوہ بنا لیتی ہوں اور یہ جو پھڑیا سے آپ دیکھ رہے ہو نا یہ جو میں بیل رہی ہوں یہ ہے گجیا کا اور اب اس میں گجیا بھروں گی سانچہ میں گجیا بناوں گی سانچہ لے لیا ہے اور کڑھائی چڑھا دی ہے کڑھائی میں آئل ڈال دیا ہے اور اب یہ گرم کر کے میں چیک کر رہی ہوں کہ یہ گرم ہوئی ہے یا نہیں اور اس طریقے سے یہ میں تھوڑا سا ڈال کے دیکھتی ہوں کہ گرم ہوئی ہے یا نہیں کڑھائی اور یہ تھوڑا اگنی دیوتا کو بھی ڈالتی ہوں اس طریقے سے آج بن رہی ہے گوجیا اور یہ جو سانچا آپ دیکھ رہے ہونا یہ ہے ٹھیک وا موسیقی اور پکوان بغیرہ بنانے کے بعد میں نے ویئر کر لی تھی پاپل کلر کی ساڑی اور کیونکہ آج پورا شرنگار کرتے ہیں ہم لوگ اور بھگوان میں نے بٹھا دیئے ہیں مٹی کے بھگوان بٹھائے جاتے ہیں آج کی دن شنکر پاربتی جی ان کو بٹھا دیا ہے اور انہی کو آج پوجھنا ہے اور یہ پھولارا اس طریقے سے گھالا جاتا ہے اور یہ پھولارا مطلب ہم لوگوں نے لگا دیا ہے اور ساتھی ساتھ یہ دیکھئے یہ ہیں پاربتی جی اور بھگوان میں ہے شنکر جی یہ مٹی کے رہتے ہیں فرنس انہی کی پوجہ آج کی جاتی ہے اور ان کو بھی اکشت رولی ٹیکہ اور مہار یہ سب لگا دیا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ ان کی پوجہ بھی کر دی جاتی ہے چار پانچ بار تو ہوم لگایا جاتا ہے آٹھ بجے کا ہوم لگاتے ہیں پھر بارہ بجے رات کا پھر دو بجے رات میں لگاتے ہیں چار بجے صبح اور پھر جب فائنلی صبح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد صبح ہم لوگ انہیں بہت اچھے سے پھر پوجہ کر کے پھر ان کی اپنی گودی میں پھر جو پکوان لگتے ہیں ان کو رکھ کر کے سوہاگ وغیرہ لے کر کے پھر یہ پوجہ ہم لوگ کرتے ہیں اور اس طریقے سے دیکھیں یہ رات کے ہوم کے ساتھ ساتھ پوجہ چل رہی ہے اور اب میں نے جو یہ ہے ہوم لگا دیا ہے اور پورے پکوان وغیرہ جو ہے وہیں پر رکھ دیئے ہیں تاکہ بھگوان کے پاس یہ کیونکہ رکھے جاتے ہیں اور اب میں دیکھئے پوتھی پڑھوں گی اور یہ اس طریقے سے بھگوان ہے ہمارے اور یہ میٹھی کے ہوتے ہیں جن کی آج پوجہ کی جاتی ہے اور پورے پڑھنے کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ پڑھیں کے بعد سمیں ہو چکا تھا دوسری بار کے ہوم کا ہوم لگا کر کے پھر ان کی آرتی کی جاتی ہے اور پھر اس طریقے سے پھر پوجہ میں نے سمپنے کی کیونکہ رات میں چار بار ہوم لگتا ہے فرنڈز تو وہی سب میں آج کرتی جا رہی ہوں پورے بیدھی بیدھان سے اور تھوڑی دیر میں میری ننز جٹھانی اور بہو آگئی تھی تو ہم لوگوں نے تھوڑی دیر سمیں وہیں پر اسپین کیا اور آج میں نے رات میں ہی ہاتھ میں بہندی بھی لگا لی تھی کیونکہ دن میں سمیں نہیں ملا تو آج اس طریقے سے ہم لوگوں نے تیج کی پوجہ منائی کیونکہ ہر تعلی کا تیج کا ورت جو ہوتا ہے کیونکہ بہت کٹھین ہوتا ہے وہ بھی نرجلہ رہنا پڑتا ہے لیکن آج تبیہ ٹھیک نہیں تھی تو پھر اسے ساپ سے میں نے اپنا ورت رکھا اور اب میں ملوں گی آپ سے صبح اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں نے رات میں ہی مہندی لگائی تھی اور کیونکہ ٹائنڈ تھا تو میں نے کہا چلو مہندی لگا لیتے ہیں تو رات میں ہی یہ مہندی لگائی اور اس طریقے سے رات میں بہت اچھی لگ جاتی ہے زیادہ کوئی ڈسٹرمنس نہیں رہتا ہے اور تھوڑا سا ہی میں اس طریقے سے ہی لگاتی ہوں مجھے اس طریقے سے مہدی لگانا بہت اچھا بہت اچھا لگتا ہے اس طریقے سے مہدی لگانا نیل پینٹ بھی بائٹ کلر کی لگا لیتی اور فرنس اس طریقے سے پوری رات گزاری ہم میں نے اب ملوں گی میں آپ سے صبح کیونکہ صبح سان دھیان کر کے جندی سے پہر ان کی پوجہ کر کے پہر انہیں سرانے بھی جانا پڑتا ہے کیونکہ ندی میں جا کے ان کو سران دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے آج ہماری یہ ہرٹالکہ تیج کی پوجہ اور رات میں ہی کھالی ٹائم میں میں نے مہدی بھی لگا لی ہاتھوں میں کیونکہ مہدی لگانا ابھی ایک اچھی چیز ہوتی ہے اور اب میں مل رہی ہوں آپ سے صبح پکشیوں کی چہچہار کے ساتھ ساتھ صبح ہو چکی ہے گوڈ مارننگ فرنس اور اب دیکھیں اب جو پوجہ ہوگی یہ آج کی لاسٹ پوجہ ہوگی تیج کی اور بھگوان کی پوجہ کر کے جل پوشپ اور اکشت چندن تی کا سب کر کے اور اب انہیں سرائے جائے گا تو یہ سب میں پوجہ سمیٹ لوں گی اور اس کے بعد میں گوڈ میں مطلب جو پرشاد چڑھایا جاتا ہے اس کو رکھ کر کے سوہاگ لیا جاتا ہے اور سوہاگ لے کر کے پھر انہیں سمیٹ کے سرانے جاؤں گی مندر میں مندر نہیں وہاں جاؤں گی ندی میں اور یہ دیکھیں فرنس اب میں نے سب پوجہ سمیٹ لی ہے اور صبح اس ناندھین کر کے یہ پوجہ کرنے پڑتی ہے اور پہنچ جا رہی ہوں میں اب ندی میں سرانے کے لیے تو ندی ہے ہمارے پاس میں ایک بڑھار ندی ہے وہاں پر جا کر میں انہیں سران دوں گی اور اس میں شیوش پاروتی جی ہیں جو مٹی کے آتے ہیں کمہارن دیکھے جاتی ہیں ہمارے ہاں تو یہ دیکھیں کتنی ہریالی ہے پانی برسہ نہیں ہے زیادہ لیکن ہریالی کافی کچھ ہے اور یہ پاس میں مکتی دھام بھی ہے اور یہاں پر ہی ہم لوگ سواد سران دیں گے اور پھر اگلی سال پھر پوجہ کی جو بھی ہوگی وہ سب کریں گے بھگوان سے یہی پرارٹنا کرتے ہیں کہ سب کچھ اچھا اچھا کریں اور اچھا اچھا ہو اور اس طریقے سے آج کی پوجہ میں نے اپنی پوری کی تیج کی اور آج گڑپتی جی کی بھی پوجہ ہونی ہے تو گڑپتی جی اس بار میں نہیں بٹھا رہے ہوں اور بس جو گھر میں گڑپتی جی ہے انہیں کی پوجہ میں کرتی جاؤں گے اتنا ہی بہت ہے میرے لیے اور اب واپس ہو لی ہوں اور آج کا دن کچھ اس طریقے سے گزرا رات اور یہ پوجہ پوری سمپن نے ہوئی تیج کی اب ملوں گی آپ سے اگلے بلوگ میں فرنڈز تب تک ویڈیوز واش کرتے رہیں دیکھتے رہیں اور دیکھتے رہے ہوں دیکھتے رہے ہوں